مصرین آج کے اس لیکچر میں ہم چپٹر ماہ 5 کے جو ریمیننگ ٹاپکس ہیں ان کو ہم کور کریں گے اور یہ جتنے بھی ٹاپکس ہیں یہ عام طور پر پیپر کے اندر ٹو مارکس میں نوٹس کی فارم میں یہ آتے ہیں تو آپ نے ان کو جو ہے وہ یاد کر لینا ہے اور کچھ اس کے اندر ایم سی کیوز کی بھی سوال آتے ہیں وہ آگے میں مینشن کروں گا اب سب سے پہلے دیکھیں ہمارے پاس جو پہلا ٹاپک ہے وہ کوریجن ایٹس این ایٹس پریونچن ہے سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں ہم کوریجن ہوتا کیا ہے یہاں پر دیکھیں آپ کو رائٹ ہینڈ کے اوپر یہ تصفیر نظر آ رہی ہے اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس کی جو سرفیس ہے وہ جو ہے زنگ آلود ہو چکی ہے یعنی کہ اس کی جو سرفیس ہے وہ ایٹموسفیر کی وجہ سے ایٹموسفیر میں آکسیجن جو موجود ہے اس کے موجود ہونے کی وجہ سے اس کا جو بھی میٹل تھا وہ میٹل کروڈ ہو چکا ہے کوروڈ ہونے کا مطلب خراب ہو چکا ہے اس کی سرفیس جو ہوتی ہو چکی ہے وہ ڈیسٹرائی ہو چکی ہے اور ایک دوسرے کمپاؤنڈ کی لیئر اس کے اوپر آکے ڈیپولیڈ ہو چکی ہے تو کوریجن کو ہم اس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ عام طور پر وہ انڈیجائریبل رییکشن ہوتا ہے جو میٹل کی سرفیس کے اوپر کسی بھی کیمیکل ایجنٹ یا ایٹموسفیر کے کیمیکل رییکشن کی وجہ سے ہوتا ہے یعنی ایٹموسفیر میں جو کچھ میٹیریل موجود ہیں وہ میٹل کے ساتھ آکے کانٹیکٹ کرنے کے بعد ایک رییکشن کرتے ہیں جس رییکشن کی وجہ سے ان کی جو سرفیس ہوتی ہے اس سرفیس میں کیمیکل چینج واقعہ ہو چکی ہوتی ہے یعنی ان کا سرفیس کیا ہو چکی ہوتی ہے خراب ہو چکی ہوتی ہے ڈیسٹرائی ہو چکی ہوتی ہے تو ایسے پروسس کو ہم کیا کہتے ہیں کوریجن کہتے ہیں اور سب سے پہلے دیکھیں اس کی جو پہلی وجہ ہے کوریجن کی پہلی جو کاؤز ہے کوریجن کی وہ یہ ہے کہ آپ کے ایٹموسفیر میں آکسیجن اور وارٹر کے ویپرز جو ہوتے ہیں وہ موجود ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا میٹل جو ہوتا ہے وہ ان کے ساتھ یہ کر کے وہ آکسائیڈ فارم کر لیتے ہیں اور وہ آکسائیڈ جو ہوتے ہیں ان پوری کی پورا جو ہی میٹل ہوتا ہے ان کو کیا کر دیتے ہیں وہ ڈیسٹرائی کر دیتے ہیں تو پہلی وجہ تو کوریجن کی یہ اب اس میں دیکھیں آپ کے پاس کوروجن کی وجہ سے آپ کے پاس جو ہوتے ہیں وہ تقریباً جتنے بھی میٹلز ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہوتے ہیں وہ ایٹموسفیر میں جو پانی موجود ہے وارٹر ویپر موجود ہیں یا آکسیجن موجود ہیں ان تمام سے جو ہوتے ہیں وہ ایفیکٹ ہوتے ہیں یعنی کوروڈ ہوتے ہیں سوائے کچھ میٹلز ہیں جیسے آپ کے پاس سلور ہے گولڈ ہے پلیٹینیم ہے یہ ان میٹل کے علاوہ جتنے بھی میٹل ہیں ان میں یہ تینڈنسٹی ہوتی ہے کہ وہ جو ہے وہ ایٹموسفیر میں جو بھی آکسیجن ہے یا وارٹر ہے ان کے ساتھ ریئر کر کے جو ہے وہ ریئر کرنے کے بعد جو ہے وہ اپنی جو بھی کیمیکل کامپوزیشن ہوتی ہے ان کو تبدیل کر لیتے ہیں مطلب وہ کوروڈ ہو جاتے ہیں ان کی جو سرفیس ہوتی ہو جاتی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے اب اس میں دیکھیں یہ ڈائیگرام آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ کوپر ہے اور کوپر جو ہے وہ اس کی سرفیس کے اوپر گرین کلر جو ہے وہ آ چکا ہے اور یہ گرین کلر بنیائی طور پر اس بات کی نشاندہ ہی ہے کہ اس کے اوپر جو بھی کوپر تھا وہ کوپر ہائیڈر آکسائٹ کے اندر کیا ہو چکا ہے کنورٹ ہو چکا ہے اب دیکھیں یہ وہ انڈیزائریبل ریئکشن ہے جو میٹل کی سرفیس کے اوپر ہوا اور میٹل کی سرفیس کے اوپر ہونے کی وجہ سے اس کی جو میٹل کی سرفیس ہے وہ کیا ہو چکے خراب ہو چکے آپ دیکھیں یہ صرف سرفیس تک ہی رہے گا بلکہ یہ اندر تک جا کر جو ہے وہ جو بھی میٹل ہوگا اس کو کیا کر دے گا ڈسٹرائی کر دے گا اس کے بعد دیکھیں یہ کچھ آپ کے پاس جو ہے وہ زنگ ہے زنگ کے جو یہ آپ کے پاس سیلز ہیں ان سیل کے اندر جو ہے وہ زنگ موجود ہوتا ہے میٹل کی سرفیس کے طور پر تو وہاں پر دیکھیں یہاں پر آپ کو وائٹ وائٹ جو ہے وہ کلر ڈیپوزٹ ہوتا ہوا کیا ہوا ہوا نظر آ رہا ہے اور یہ وائٹ کلر اس بات کی نشاندہ ہی ہے کہ آپ کے پاس جو بھی زنگ ہے وہ کیا ہو چکا ہے اس کی سرفیس جو ہے وہ کیا ہو چکے کروڈ ہو چکی ہے ٹھیک ہے اب یہ وہ ایکزیمپل سی ہیں جن سے ہمیں یہ پتہ لگا کہ آپ کے پاس جو بھی میٹلز ہیں وہ ایٹموسفیر کے اندر کیمیکل ریاکشن کی وجہ سے انڈیزائریبل ریاکشن کرتے ہیں اور انڈیزائریبل ریاکشن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس جو ہے یہ کوروجن ہے اب اس کی کوروجن پہلے میں نے آپ کو بتا دی تھی آپ دیکھیں کوروجن کی بہت ساری ٹائپس ہیں ان میں سے کوروجن کی بہت ساری کوروجن کی ٹائپس ہیں ان میں سے جو پہلی ٹائپ ہے وہ ہے ایٹموسفیری کوروجن ایٹموسفیری کوروجن میں یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کا میٹل ایٹموسفیر کے اندر جو بھی آپ کے پاس کمپاؤنٹس موجود ہیں جیسے آکسیجن موجود ہیں ان کی وجہ سے یعنی اٹموسفیر میں جو بھی آپ کے پاس میٹریل موجود ہیں جب وہ میٹل کے ساتھ کانٹیکٹ میں آئیں اور ان کی وجہ سے اگر آپ کی سرفیس خراب ہو جائے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں یہ اٹموسفیری کوریجن کہلاتی ہے اور یہ عام طور پر اکسیجن کی وجہ سے یہ نمی جو ہوتی ہے وہ آپ کے پاس نمی ہوتی ہے وارٹر کی کچھ ویپرز موجود ہوتے ہیں ان کی وجہ سے جو ہوتا ہے یہ اٹموسفیری کوریجن ہوتی ہے اب اس کے بعد دیکھیں یہ ہمارے پاس دوسری ٹائپ ہے کوریجن کی کوریجن ان لیکوڈ اگر آپ کے پاس جو بھی آپ کے پاس میٹل ہے اگر اس کے ساتھ جو ہے لیکوڈ اگر کانٹیکٹ میں آئے اور لیکوڈ کے کانٹیکٹ آنے کی وجہ سے آپ کا سرفیس اگر خراب ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں کوریجن ان لیکوڈ ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں آپ کے پاس جو مختلف میٹلز ہوتے ہیں ہر میٹل جو ہوتا ہے وہ ایک ہی ریٹ کے اوپر جو ہے وہ کوروڈ نہیں ہوتا اب یہ دیکھیں جو الکلی میٹلز ہیں گروپ ایک ہے سوڈیم ہو گیا پوٹیشم ہو گیا یہ بہت زیادہ تیزی سے کیا ہوتے ہیں یہ کوروڈ ہوتے ہیں یعنی اگر آپ سوڈیم میٹل ہیں اور ان کو نائف سے کٹیں تو آپ دیکھیں گے تھوڑی ہی دیر میں آپ کے پاس جو ہے وہ ان کی سرفیس کے اوپر جو ہے وہ وائٹ سلور کلر کا جو رنگ ہے وہ فوراں آ چکا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ویدن سیکنڈز جو ہوتے ہیں وہ آپ کا رییکشن شو کرتے ہیں اور ان کی جو سرفیس ہوتی ہے وہ فوراں کی فوراں جو ہوتی ہے وہ اوکسائیڈز کے اندر کیا ہوتی ہے کنورٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد کیلشیم ہے کیلشیم بھی کوروڈ کرتا ہے لیکن کیلشیم کی جو کوروڈ جن ہے وہ ریٹ ایس کمپیر ٹو الکلی میٹلز جو ہے وہ کم ہے اس میں کچھ ٹائم لگتا ہے اور اس کے بعد آئیرن ہے آئیرن کا تو آپ کو پتا ہے یہ آئیرن جو ہے وہ کچھ مہینے بھی لے لیتا ہے اور کچھ سال بھی لیتا ہے اس کی ایکزیمپل آپ نے دیکھے ہوگی کہ عام طور پر جب کوئی بھی لوہا ہوتا ہے اس کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ کافی ٹائم لیتا ہے اپنی سرفیس پہ براؤن رنگ کو ڈیپوزٹ ہونے میں تو یہ ایکزیمپل ہے کس کی آئیرن کی کہ یہ بہت سلو کروڈ کرتا ہے اس کے بعد آپ کے بعد ٹین لیڈ اور کوپر ہیں یہ تو بہت ہی آئیسہ آئیسہ جو ہے ان کا ریٹ کیا ہوتا بہت سلو ہوتا ہے اور یہ کافی ٹائم لیتے ہیں کوریجن کرنے میں اب دیکھیں اب ہم نے جو ہے وہ کوریجن کے بارے میں پڑھ لیا کوریجن ہوتی کیا ہے اور اب ہم یہ پڑھیں گے وہ کونسے پروسیس ہیں جن کے ذریعے ہم کیا کر سکتے ہیں میٹل کی سرفیس کو کیا کر سکتے ہیں بچا سکتے ہیں اب دیکھیں اس کے کہتے ہیں پروٹیکٹیو میٹلیک کوٹنگ میٹلیک کوٹنگ مطلب ہم کیا کریں گے ایک میٹل ہے جس کو ہم نے کیا کرنا ہے سیف کرنا ہے بچانا ہے کوریجن سے اس کے اوپر کیا کریں گے ایک دوسرے میٹل کو کیا کریں گے کوٹ کروائیں گے تو اس پروسیس کو ہم کہتے ہیں گیلوینائیڈیشن ٹھیک ہے گیلوینائیڈیشن Galvanisation ایک ایسا وہاں پروسوس ہوتا ہے جس میں ہم ایک میٹل کے اوپر دوسرے میٹل کی دوسرے جو میٹل ہوتا ہے اس کو ہم کوٹ کرواتے ہیں اور اس کے کوٹ کروانے کی ویسے ہی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو میٹل جیسے مثال کی طور پر آپ نے آئرن کو کیا کرنا ہے سیف کرنا ہے تو آئرن کو سیف کرنے کے لئے آپ کیا کریں گے اس کو ایک ٹین پلیٹنگ یعنی ایک ٹین میٹل ہے اس کو آپ کیا کریں گے اس کے اوپر جو ہے پلیٹ کروا دیں گے تو ٹین پلیٹنگ کرنے کی وجہ سے کیا ہوگا کہ آپ کا جو بھی آئرن ہے اب وہ کوریجن سے کیا رہے گا محفوظ رہے گا اب جو کچھ بھی ہوگا وہ ٹین کی سرفیس کے اوپر ہوگا اور ٹین جو ہے وہ بہت لیس ریکٹیو ہوتے ہیں یعنی ان کی سرفیس کے اوپر اتنا زیادہ کوئی چینج واقعہ نہیں آئے گا اور اس پروسس کو ہم کہتے ہیں گیل وینائیڈیشن گیل وینائیڈیشن میں کیا ہوتا ہے ہم ایک میٹل کی سرفیس کے اوپر دوسرے میٹل کو کیا کر دیتے ہیں کوٹ کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے اندر والا جو سرفیس ہوتی ہے وہ تو محفوظ رہتی ہے لیکن جو بہار والا سرفیس ہوتا ہے وہ آپ کی جو ہے وہ ہلکی تھوڑی بہت ہی کم امانٹ ان کی کیا ہوتی ہے کروڑ ہوتی ہے اور ان کو ہم سیکریفیشل سرفیس بھی کہتے ہیں جو خطو قربانی دے دیتے ہیں یعنی خطو جو ہے وہ کروڑ ہو جاتے ہیں لیکن اندر والی سرفیس کو کیا کر لیتے ہیں وہ سیف کر دیتے ہیں تو اس طرح سے بتایا گیا تھا آئرین اور سٹیل کیا ہوتی ہے جیسے گیل وینائیڈیشن میں ہوتا ہے ان کے اوپر ٹین پلیٹنگ کر لیں گے اس کرنے سے کیا ہوگا کہ آپ کے پاس جو بھی سرفیس ہے وہ آپ کی کیا رہے گی آپ کی سیف رہے گی اب اس میں دیکھیں اب دوسرا میتھڈ ہے کس کا الیکٹروپلیٹنگ کا یہ سیکنڈ میتھڈ ہے اب الیکٹروپلیٹنگ میں دیکھ لیں کیا ہوگا کہ ہم نے دیکھیں جس بھی میٹل کو کوٹ کرنا ہے جس میٹل کو کوٹ کرنا ہے جیسے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سلور ہے دیکھیں اب سلور کو ہم نے کیا کرنا ہے بجانا ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں کاؤپر کو کوٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر تو جس میٹل کو دوسری سرفیس کے اوپر کوٹ کرنا ہے اس کی آپ کہہ رہیں گے میٹیلک فارم لیں گے اور اس ہی کا کہہ رہیں گے سولیشن لیں گے یعنی کاؤپر ہے تو آپ کہہ رہیں گے کاؤپر کا سولیشن لیں گے اس کو آپ کا نہیں کروا دیں گے اب جیسے ہی آپ الیکٹرسٹی پاس کریں گے تو یہ جو کاؤپر میٹل ہے یہ کاؤپر آئین میں ہوگا اور یہ آئین جو ہوگا وہ جا کے آپ کے اس میٹل کے اوپر جا کے کیا ہو جائے گا ڈیپوزٹ ہو جائے گا اب جیسے ہی ڈیپوزٹ ہوگا تو اب سلور کی جو سرفیس ہے اس کے اوپر کواپر کی جو میٹلز ہیں وہ آ کر آپ کے کیا ہو چکے ہیں ڈیپوزٹ ہو چکے ہیں اور اس پروسس کو ہم کیا کہتے ہیں الیکٹرو پلیٹنگ یعنی الیکٹرو پلیٹنگ کے ذریعے ہم جو ہے وہ ایک دوسرے ایک میٹل کے اوپر دوسرے میٹل کی جو سرفیس ہے اس کو ہم کیا کر رہے ہیں پلیٹ کر رہے ہیں اس طرح کیا ہوگا کہ ہماری جو میٹل کی سرفیس ہوگی وہ ہماری پروٹیکٹ ہو جائے گی چیک ہے یہ میتھرڈ ہے اس کا پروٹیکشن فروم کوروزن اب دیکھیں اب سیکنڈ میتھرڈ جو ہے وہ آپ کا ہے ایلائز آف میٹل اب دیکھیں عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسٹیل کا آپ نے دیکھا ہوگا اسٹیل جو ہم دور پر یوز کرتے ہیں اسٹیل کے اوپر جو ہے وہ زنگ نہیں لگتا وہ اس کی سرفیس کوٹ نہیں ہوتی تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم آئرن تو لیتے ہیں لیکن آئرن کے ساتھ ساتھ اس کے اندر اور بھی دوسرے میٹل کو یا نون میٹل کو ایٹ کر دیتے ہیں جیسے عام طور پر اسٹیل جو ہوتا ہے اس پہ ہم یا تو نکل کو ڈال دیتے ہیں یا کرومیوم کو ڈال دیتے ہیں یا کاربن کے ایٹم ڈال دیتے ہیں تو یہ جو مکسر ہوتا ہے آئرن کا اور نکل کا اس کو کو ہم کہتے ہیں اللائز آف میٹل یہ اللائز آف میٹل ان کے اندر یہ پروپرٹی ہوتی ہے کہ یہ عام طور پر کوریجن کو کیا کرتے ہیں ریجز کرتے ہیں ٹھیک ہے one of the most important way of protection of metal from corrosion is mixing of it with another metal یعنی ہم اس جس میٹل کو ہم نے بنانا ہے اس کے اندر ہم کیا کریں گے اور کوئی دوسرا میٹل بھی ایڈ کر دیں گے that is the alloy formation is a stainless steel ٹھیک ہے is an alloy of iron chromium and nickel ٹھیک ہے تو اس میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے کیا کیا ایک میٹل کہنے تھے دوسرے میٹل کو mix کیا mix کرنے کی وجہ سے جو بھی آیا اس کو ہم کیا کہتے ہیں alloy کہتے ہیں اور alloy کی جو example ہے وہ stainless steel ہے ٹھیک ہے جو آپ کے پاس عام طور پر iron chromium اور nickel کا جو ہے وہ آپ کا mixر ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں stainless steel is alloy of iron nickel and chromium ٹھیک ہے brass جو ہے وہ آپ کے پاس alloy of copper zinc ہے bronze alloy of copper ironed ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس جو ہے وہ stainless steel ہیں ان میں بنیائی طور پر یہ property ہوتی ہے کہ یہ zinc سے کیا کرتے ہیں corrosion سے کیا کرتے ہیں عام طور پر save رہتے ہیں اب دیکھیں اور چوتھا جو طریقہ وہ عام طور پر آپ نے دیکھا ہوئی ہوگا کہ اس طریقے میں ہم کیا کرتے ہیں کہ عام طور پر ہم جو ہے وہ non metallic surface کی coating اس کے اوپر ہم کر دیتے ہیں جیسے عام طور پر گھروں کے اندر جو لوہے کے دروازے بگر ہوتے ہیں ان کے اوپر ہم پینٹس کر دیتے ہیں تو یہ پینٹس کیا ہے ہم کیا کر رہے ہیں بنیائی طور پر non metallic material اس کے اوپر کوٹ کر رہے ہیں non metallic material کوٹ کرنے کی بیتے کیا ہوگا کہ آپ کی جو بھی surface ہوگی ہمارے پاس جو ہے وہ last method ہے وہ ہے tin plating tin plating میں عام طور پر ہم کیا کرتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ جو بھی metal ہے اس metal کے اوپر tin کی جو metal ہوتا ہے اس کو کیا کر دیتے ہیں کوٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جیسے اگر ہم نے iron اور copper کو جو بھی بیزر metals ہیں ان کو اگر ہم نے کیا کرنا ہے save کرنا ہے تو ہم ان کے اوپر جو ہے وہ nickel کی جو tin کی جو plating ہے surface ہے وہ آکے کیا کر دیتے ہیں ہم اس کے اوپر surface کو physically طور پر attach کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں tin plating ٹھیک ہے tin plating میں ہم metal کی surface کے اوپر tin کی plate کو ہم کیا کر دیتے ہیں کوٹ کر دیتے ہیں اب اس tin plating کے جو process ہے وہ process جس کے ذریعے ہم copper کے اوپر یا tin کے اوپر copper یا iron کے اوپر tin کی metal کو کوٹ کریں گے وہ method ہم پرنے کے لئے جا رہے ہیں سب سے پہلا process is mechanical process یہ chemical process نہیں ہے یہ صرف physical process ہے کہ آپ بغیر کسی chemical reaction کرائے آپ جو ہے وہ metal کے اوپر tin کی surface کو کوٹ کریں تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں اس میں iron کی یا جو بھی sheet ہوتی ہے اس کو پہلے ہم warm dilute sulfuric acid کے اندر ہم dip کر دیتے ہیں اور dip کرنے کی وجہ سے ہی ہوتا ہے کہ جو بھی iron کی جو surface ہے اس کے اوپر کوئی اگر oxide موجود ہے تو وہ پہلے آپ کا کیا ہو جاتا ہے remove ہو جاتا ہے تو یہ پہلا process ہے اس process میں ہم iron کیے جو بھی sheet ہے اس کو sulfuric acid میں dip کرتے ہیں تاکہ جو بھی sulfuric acid یا جو بھی oxide ہے وہ آپ کا remove ہو سکے اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں ان sheets کو پانی کے ساتھ کیا کرتے ہیں wash کرتے ہیں اور wash کرنے کے بعد ہم ان کو خوش کرتے ہیں اور خوش کرنے کے بعد جو tin جس کو ہم نے coat کرنا ہے مولٹن tin کے اندر یعنی پہلے ہم tin کو پگال لیتے ہیں اور پگالنے کے بعد ہم اس کے اندر اپنی جو بھی iron کی جو surface iron کی جو metal ہے اس کو لے جا کے اس کے اندر dip کر دیتے ہیں اب جیسے ہی dip کرتے ہیں تو dip کرنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس iron کی جو بھی surface ہوتی ہے اس کے اوپر جو molten tin ہے وہ جا کے آپ کا کیا ہو جاتا ہے اس کی surface کے اوپر جیسے ہم paint کرتے ہیں تو paint کی form یعنی گیلے form میں وہ surface پہ کیا کر رہا ہوتا ہے تہر رہا ہوتا ہے تو ہم اس پر dip کرنے کے بعد جیسے ہی نکالتے ہیں تو اس کے اوپر extra tin molten form میں موجود ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ جتنی ہم نے جو ہے وہ جتنے inch کی coating کرنی ہے اتنی coating رکھتے ہیں اور باقی کو ہم جو بھی super fluorescent ہوتا ہے اس کو پھر ہم کیا کر دیتے ہیں remove کروا دیتے ہیں by rolling یعنی جو جتنے inch آپ نے اس کے پر coating کرنا چاہ رہے ہیں one inch ہو یا two inch ہو باقی آپ roller کے ذریعے اس کو کیا کر دیتے ہیں remove کروا دیتے ہیں یہ ہمارا process ہے کونسا mechanical process ہے جس کی ذریعے ہم کیا کر سکتے ہیں اپنے metal کی surface کو کیا کر سکتے ہیں corrosion سے protect کر سکتے ہیں عبام طور پر tining of utensils جو گھر میں برطن وغیرہ ہوتے ہیں ان میں ہم کیا کرتے ہیں copper اور brass utensils are firstly heated جو بھی آپ کے پاس copper یا brass utensils ہیں ان کو heat کرتے ہیں اور ہیٹ کرنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں ان کو ammonium chloride سے رب کرتے ہیں ammonium chloride کیا کرتے ہیں جو بھی oxides ہوتے ہیں ان کی oxides کی film کو کیا کر دیتا ہے وہ remove کر دیتا ہے اب جیسے ہی remove کرتا ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں جو بھی ہمارے پاس ہمارے پاس جو بھی tin ہے tin کو لے جا کے اس surface کے اوپر پھر ہم کیا کرتے ہیں رگڑتے ہیں جیسے چونہ وغیرہ ہوتا ہے چونہ جو ریک مال ہوتا ہے اس سے ہم صاف کرتے ہیں بلکل اسی طرح سے ہم بھی کیا کرتے ہیں ان کے اوپر جو tin کی metal ہوتا ہے اس کو لے جا کے اس کی surface کے اوپر polish کرتے ہیں اور جب تک polish کرتے ہیں جب تک کہ جو ہے وہ ایک یونی فارم لیئر tin کی جو ہے وہ بن نہ جائے تب تک ہم اس کو کیا کرتے رہتے ہیں رب کرتے رہتے ہیں تو یہ جتنے ہی process پڑھ رہا ہی ہم نے فیزیکل process کر رہا ہی اس کے دن کوئی chemical reaction ابھی تک نہیں ہوا ہے اب اس کے بعد دیکھیں سیکنڈ process جو ہے وہ ہمارا الیکٹرولائٹک process ہے اب اس سے پہلے جو ہم نے پڑھا تھا وہ بھی سیم ہی تھا یہ ہی تھا اب اس میں دیکھیں ابھی جو میں نے سلور کار وہ بتایا تھا اب اس میں دیکھیں اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ تین ہے تین کو لے جا کے کوپر کی سرفیس کے اوپر ڈپ کروانا ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا جس کو کوٹ کروانا ہے یعنی جو میٹل آپ ڈپاوزٹ کرنا چاہتے ہیں ایک تو وہ میٹل لیں گے اور دوسرا اس کا solution لیں گے تو جیسے ہی solution لیں گے تو سولیشن میں کیا ہوگا الیکٹرکرن کو پاس کریں گے تو یہ جو بھی آئنز ہوں گے یعنی تین کے جو میٹل ہے یہ آئن میں کنورٹ ہوں گے اور یہ آئنز جو ہوں گے پھر آپ کے جا کے میٹل کی سرفیس کے اوپر ڈپ آلڈ ہو جائیں گے تو ڈپ آلڈ ہوں گے تو ڈپ آلڈ ہونے کی ویسے آپ کا جو بھی میٹل ہوگا وہ میٹل کوٹیٹ ہو جائے گا دوسرے میٹل سے اس پروسیس کو ہم کیا کہتے ہیں یہ الیکٹرولائٹک پروسیس ہے اس پروسیس میں ہم نے ایک میٹل کی روڈ پر دوسرے میٹل کو کیا کر دیا ڈپ کر دیا یہ ایک کیمیکل پروسیس ہے جو ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا ہمارے پاس جو نیکس ٹاپک ہے ہمارے پاس ہے سٹینلیس سٹیل عام طور پر سٹینلیس سٹیل وہ استعمال ہوتا ہے آئرن بیسڈ ایلائی کے لیے یعنی وہ ایلائی جن کے اندر جو میجر کمپوزیشن ہے وہ آپ کی آئرن کی موجود ہو تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں سٹینلیس سٹیل کہتے ہیں اور یہ میں نے آپ کو بتایا تھا بھی تھوڑی دیرے پہلے یہ کوریجن کو کیا کرتے ہیں سٹینلیس سٹیل میں جو میجر کمپوزیشن ہوتا ہے وہ عام طور پر آئرن کا ہوتا ہے ہمارے پاس جو میجر ٹائپ سے ہیں وہ پرسنٹیج کو پر ڈپینڈ کرتی ہیں کون کون سی پرسنٹیج جو ہیں وہ موجود ہیں سب سے پہلے دیکھ لیں ہمارے پاس جو ہے وہ ایک ٹائپ ہے جس میں آپ کے پاس وہ ترٹین پرسنٹ کرومیم ہے پوائنٹ ٹو ون ٹو پوائنٹ فرسنٹ کاربن ہے اور باقی جتنا بھی ہے وہ سارا کا سارا آپ کا آرہین ہے اسے سیکنڈ میں دیکھیں کرومیم سیونٹین پرسنٹ ہے اور ٹو پرسنٹ نکل ہے تھرڈ میں دیکھ لیں آپ کی بعد ایٹین پرسنٹ کرومیم ہے اور سکس پرسنٹ نکل ہے اب یہ ساری کی ساری سٹینلیس سٹیل ہیں ان میں جو صرف بنیادی فرق ہے آپ دیکھیں all type of stainless steel are corrosion resistance جتنے بھی آپ کے پاس stainless steel ہیں یہ سارے کے سارے corrosion resistance ہوتے ہیں یعنی ان کے اوپر زنگ جو ہے وہ نہیں لگتا اور اگر تھوڑا بہت oxidation ہوتی بھی ہے تو وہ ان کے surface کے اوپر ہوتی ہے دیکھیں اور جو surface کے اوپر ہوتی ہے تو surface پر ہونے کی وجہ سے ایک تو اندر کی جو surface ہے وہ آپ کے پاس کیا رہتی ہے safe رہتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جو تھوڑی بہت oxidation ہوتی ہے تو وہ ہی بنیادی طور پر layer بن جاتی ہے اس surface کے اوپر جو اندر مزید جو metal موجود ہے اس کو جو ہے وہ corrosion سے مزید کیا کرتی ہے روکتی ہے اور اس کے بعد دیکھیں یہ جو layer اوپر بنی ہے یہ اتنی thin ہوتی ہے کہ thin color یہ ہوتی ہے کہ آپ کو بنیادی طور پر لگے گا کہ آپ کا جو metal ہے اس میں بنیادی کوئی تبدیلی آئی ہی نہیں ہے وہ بالکل same کا سہم ہے تو یہ اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو metal ہوتے ہیں وہ عام طور پر جو ہے وہ آپ ان کو corrosion سے اس طرح سے کیا کر سکتے ہیں ان کو عام طور پر ہم روک سکتے ہیں ٹھیک ہے اب uses دیکھنے کیا کیا ہے uses جو ہے یہ آپ کا جو ہے وہ house or utilities sculpture articles for decoration اور انڈسٹری میں تو اس کی unlimited applications ہیں عام طور پر دیکھا ہوا آپ نے جو vernier کیریپر ہوتا ہے وہ بناوا ہی جو ہے وہ stainless steel سے مل کے بناوا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کی جو ہے وہ آپ کی uses ہیں یہ مختلف انڈسٹری اس کے اندر کیا ہوتا ہے use ہوتا ہے اب اس کے بعد آپ دیکھیں جو next topic ہے وہ ہمارے پاس ہے silvering of mirror silvering of mirror جو ہے وہ یہ diagram کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ metallic glass کی surface ہے اور اس glass کی surface کے اوپر آپ کو silver جو ہے وہ deposit ہوا ہوا نظر آ رہا ہے تو silvering of mirror بنیائی طور پر کیا ہے یہ ایک ایسا process ہے جس میں ہم silver کی ایک pure layer glass surface کے اوپر جو ہے وہ deposit کرواتے ہیں اور deposit اس طرح سے کرواتے ہیں کہ آپ کے پاس جو silver ions ہوتے ہیں silver ions کی reduction کرواتے ہیں تو reduction کروانے میں یہ ہوتا ہے کہ جو بھی ions ہیں وہ metallic form میں convert ہوتے ہیں اور وہ metallic form جو ہے جا کے glass کی جو surface ہے اس کے اوپر جا کے کیا ہو جاتی ہے dipole ہو جاتی ہے تو silvering of mirror process or deposition of thin and pure layer of silver on a glass surface by reduction of silver ion by an organic compound to form light reflecting surfaces اب ضائع سے یہ سیلور آئین جو ہے وہ metallic silver میں convert ہورا reduce ہو رہا ہے تو ان کے لئے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ reducing agent چاہیے ہوگا جو خود کیا ہوگا oxydides ہوگا اور یہ جب oxydides ہوگا تو اس کے اوپر ایک surface بن جائے گی reflecting surface بن جائے گی تو عام طور پر ہم mirror کے طور پر کیا کر سکتے ہیں use کر سکتے ہیں اور عام طور پر آپ نے دیکھا وہ mirror وغرہ جوتے ہیں ان کے پر سلور کیا ہوتاً ڈیپ آرڈ ہوتا ہے اب اس میں دیکھیں اس میں جو کیمیکلز یوز ہوتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں اس کے اندر ہم جو یوز کرتے ہیں وہ امونیگل سلور نائٹریٹ ہم یوز کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھیں یہ آپ کو پہلی قویشن لکھی ہوئی نظر آرہی ہے اس میں سلور نائٹریٹ اور امونیوم ہیڈر آکسائیڈ کو ہم نے مکس کیا تو یہ سلور ہیڈر آکسائیڈ بنا اور سلور ہیڈروکسائیڈ مزید آمونیاں ہیڈروکسائیڈ کے ساتھ ریعہ کر کے ڈائی آمین سلور ہیڈروکسائیڈ بنا لیتا ہے اب یہ ڈائی آمین سلور ہیڈروکسائیڈ کنسٹیبل کمپاؤنڈ ہوتا ہے اور یہ بریک ہو جاتا ہے کہ اس کے لئے سلور اکسائیڈ کے اندر ای جی ٹو او کے اندر اب یہ جو ای جی ٹو او آپ کو نظر آرہا ہے یہ بہنیازی طور پر ای جی ٹو جو ہے یہ ایجی ٹو آپ کا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے اب یہ دیکھیں یہ آئینز کی فارم میں موجود ہے اب ہم کیا کرتے ہیں اس کو کسی ریڈیوزنگ اہام طور پر ہم اس میں یوز کرتے ہیں کوئی گلوکوز یوز کر لیتے ہیں الڈی ہائیڈ وغیرہ یوز کر دیتے ہیں تو وہ الڈی ہائیڈ یا گلوکوز یہ پھر کیا کرتا ہے اس کو ریڈیوز کروا دیتا ہے کہ اس نے میٹالک سیل کے اندر اب دیکھیں یہاں یہ آئینز کی فارم میں موجود ہے جس کے اوپر چارج جو ہے وہ پوزیٹیو ون ہے اور یہاں دیکھیں اس پر کوئی چارج موجود نہیں ہے زیرو چارج جو ہے وہ آپ کا موجود ہے اس کا مطلب یہ وہ میٹالک سیلور ہے یہ وہ آئین ہے جو پیور لیئر کی فارم ہے کیونکہ میٹالک فارم میں کنورٹ ہو گیا ہے تو یہ پیور فارم آپ کی گلاس کی سرفیس کے اوپر جا کے کیا ہو جاتی ہے اب ہم اس کو بیسک پرنسپل سمجھ لیں اس کا کیا ہے بیسک پرنسپل یہ ہے کہ اس کے اندر ہم کیا کہتے ہیں ریڈکشن اور امونیکل سلور ہائیڈر اکسائیڈ یعنی اس کے اندر جو امونیکل سلور ہائیڈر اکسائیڈ ہے یہ آپ نے سیکنڈیئر کے اندر آپ نے پریکٹیکلز بھی کیوں گے اس کے اندر ہم کیا کہتے ہیں الڈی ہائیڈ جو ہے وہ یوز کرتے ہیں تو الڈی ہائیڈ کیا کہتے ہیں وہ اس جو امونیکل سلور ہائیڈر اکسائیڈ کا سولیشن ہوتا ہے اس کو اکسیڈائز کر دیتا ہے اس کو ریڈیوس کر دیتا ہے اور ریڈیوس کرنے کے بعد خود تو ہو جاتا ہے اکسیڈائز امونیم کاربواغزلیٹ کے اندر اور جو سلور ہوتا ہے وہ آپ کا کیا ہو جاتا ہے ڈیپوڑڈ ہو جاتا ہے اب اس کے بعد اس کے دیکھ لیتے ہیں سولیشن دیکھ لیتے ہیں کون کون سائیں دو سولیشن اپنے بنانے ایک تو امونیقل سلور نائٹر اس کو ہم پریپیئر کیسے کرتے ہیں کہ اس کے اندرہ ہم امونیم ہائٹر آکسائیڈ اور سلوہ نائٹر آکسائیڈ کو مکس کرتے ہیں اور جب تک اس کو مکس کرتے ہیں جب تک آپ کے پاس جو براؤن پریسپیٹ سلوہ آکسائیڈ کے وہ آپ کے ریڈیزول ہو جائے اور پھر سولیشن جو ریڈیوزنگ ایجنٹ عام طور پر ہوتا ہے وہ عام طور پر ہمارے پر گلوکوس ہوتا ہے یا کوئی الڈی ہائیڈ ہوتا ہے جو ریڈیوزنگ ایجنٹ کے اندرہ طور پر کام ہوتا ہے یہ قریب میں نے ابھی آپ کو سمجھایا تھا اور یہ قریب میں آپ کو سمجھائی بھی تھی کہ اس کے اندر دیکھیں دو سولیشن ہیں ایک جو ہے وہ عامونی کل سلوہ نائٹریٹ کا سولیشن ہے اور دوسرا جو ہے وہ آپ کے فارملی ڈی ہائیڈ یا کوئی گلوکوس ہے تو اس کا بنیادی کام یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ گلوکوس یا فارملی ڈی ہائیڈ الڈی ہی ڈی گروہ یہ اس کو میٹالک سلور کے اندر کیا کر دیتے ہیں آپ کا کنورٹ کر دیتے ہیں اور یہ جا کے سرفیس کے اوپر ڈیپ آرڈ ہو جاتا ہے اب اس کا پروسیس دیکھ لیں کیا ہے پروسیس سب سے پہلے اس کا یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں جو بھی جس پلیٹ کے اوپر جس کلاس پلیٹ کے اوپر آپ نے اس کو سلور کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم عمونقل سلور نائٹریٹ کا جو سالیشن ہے وہ اس کے اوپر لے جا کے ہم جائے وہ رکھ دیتے ہیں کونٹیکٹ میں لیا آتے ہیں سلور کے ساتھ گلاس ٹیوب کے ساتھ گلاس تو ir ek اس کے بعد ہم کیا کر دتے ہیں اس کے اوپر جو دیتے ہیں جو ہیں غلقی یا لی ہائیڈ اب جیسے ہی ہم اس کے اوپر ایٹ کر دیتے ہیں اب جیسے ہی ہم اس کے اوپر ایٹ کرتے ہیں تو فورا جو ہے وہ ٹھدکشن کا جو پروسے جو فورا جو سٹارٹ ہو جاتا ہے اور ایک جو تھن فلم ہے گلاس کی سرفیس کے اوپر وہ ڈپالٹ ہونا شروع ہوتی ہے اب وہ جو تھن لیئر جو بنیادی طور پر ڈپالٹ ہوئی ہے وہ بنیادی طور پر کیا ہے کہ جو سلور آئین ہے وہ سلور آئین آپ کا میٹیلک سلور کے اندر کنورٹ ہو گیا ہے اور وہ جو میٹیلک سلور ہے وہ جا کے جو ہے آپ کے گلاس کی سرفیس کے اوپر ڈپالٹ ہو چکا ہے اور بیک آف گلاس جو بھی گلاس ایک یعنی آگے والا جو سرفیس اور جو بیک آف گلاس ہے پیچھے والا گلاس ہے اس کے اوپر ہم کوئی پگمنٹس لگا دیتے ہیں تاکہ وہ آسانی سے جو ہے وہ آپ کا ریفریکٹیم سرفیز بن جائے یعنی عام طور پر اس کے لائٹ کیا ہو سکے ریفریکٹ ہو سکے دیکھیں تو یہ ہمارا جو ہے وہ پروسیس ہے جس کے ذریعے ہم سلورنگ آف میرر کو ہم کرتے ہیں تو اس لئے یہاں تک جو ہے وہ ہمارا چپٹر فائف کے جو بھی ٹاپکس سے وہ ہمارے جو ہو چکے ہیں وہ کور ہو چکے ہیں ان ٹاپکس کو جو ہیں وہ فورا اب یاد کریں اور یہ نوٹس کے فارم میں جو ہوتا ہے وہ عام طور پر آتا ہے ٹھیک ہے